السلام علیکم سب تک نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان محمد ندیم چودری اس وقت ہم موجود ہیں گلپر کے مقام پر اور یہاں پر یہاں کے جو مقامی افراد تھے انہوں نے ایک بکری چور کو پکڑا ہے ان سے بات کریں گے کہ کس طرح انہوں نے اس بکری چور کو پکڑا کس حالت میں اور جو بکری چور ہے وہ کیا کہتا ہے اور لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر جو بکری چور پکڑا گیا ہے جگہ ہے یہ وہ گاڑی ہے جس میں وہ بکری ڈال کر لے کر جا رہا تھا اور یہاں پر نجوانوں نے اس کو موقع کے اوپر پکڑ لیا ہے ان نجوانوں سے بھی بات کریں گے جنہوں نے اس کو موقع کے اوپر پکڑا ہے اور اس بکری چور سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اس سوالے سے دیکھیں جی آئے روز گلپر میں یہ معاملات ہو رہے ہیں کبھی بکریوں چور رہی ہیں اور عرصے دراز سے یہ کام ہو رہا ہے ہم لوگوں کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر کون یہ وردات کرتا ہے آج اتفاقا یہ گاڑی میں بکری ڈال رہا تھا اور گاڑی بھی ادھر نزدیک ہے جو اس نے لائی ہے وہ رینڈ کی گاڑی ہے تو یہ رنگے آتھو پکڑا گیا ہے اس کو پکڑا گیا ہے اور پولیس کو ہم نے اطلاع دیا ہے قانون کو ہم نے اپنے آتھ میں نہیں لیا ہے ہم نے کہا کہ قانونی کاروائی کریں گے اور جن لوگوں کا یہ نقصان ہوا ہے اب وہ آستہ آستہ پتہ چار رہا ہے کہ کسی کی دو بکریوں گئی ہیں کسی کی چار گئی ہیں یہ معاملات آستہ آستہ ہو رہے ہیں یہ کس نے موقع پر ان کو دیکھا ہے بکری گاڑی میں ڈالتے ہوئے یہ نزیر نامی آدمی لڑکا ہے جی جس کی یہ بکری تھی تو بکری اس کی تھی یہ صدام ہے اس نے دیکھا کہ یہ گاڑی میں بکری لوڈ کر رہا ہے یہ موقع پر پہنچا ہے اس نے شرط کار بھی لیا ہے آپ نے ان کو دیکھا ہے جے جے میں نے ان کو دیکھا ہے تو جب میں نے ان کو پوچھا کہ آپ کی بکری ہے انہوں نے بولا کہ یہ ہماری بکری ہے اس وقت یہ گبرا رہے تھے تو جب گبرا رہے تھے میں نے ان سے پھر پوچھا کہ یہ بکری آپ کی ہے آپ کی در کے رہنے والے ہیں انہوں نے بولا کہ میں ادھر کالونکہ رہنے والا ہوں جب کہ میں اس بکری کو پہلے سے جانتا تھا جس آدمی کی یہ بکری تھی تو جب انہوں نے ڈالی ہے ایک بار ڈالی ہے تو پھر انہوں نے دروازہ کھولا ہی رکھا ہے تو چھوٹی جو بکری نہیں تھی اس کی بچہ جو وہ جب ڈالنے لگا تو یہ باگ گئی گیا بکری پھر اس نے اس کو پکڑا ہے پھر اس نے جب ڈالا ہے تو میں نے کہا ابھی ایک منٹ رکو اپنا شنطکار دو اور اپنا اڈریس دو یہ تم کدھر کے ہو تو اس نے اس وقت اپنا آئی ڈی مجھے دیا جب آئی ڈی پہ میں اس نے اس کا آئی ڈی میں نے پڑھی ہے تو اس نے پھر مجھ سے لڑنا شروع کر دیا ہے میں خود اپنی ٹانگ پہ محضور ہوں مجھے اپنی ٹانگ پہ لگ گئی گیا اس نے مجھے جگڑ لیا ہے تو موبائل بھی اس نے مجھ سے چھین لیا اور پہلے کیا کہا انہوں نے کہ میں ادھر کالونی کر رہے ہیں تو میں نے اس کو بولا کہ اگر تم کالونی کے ہو تو تم کس کو جانتے ہو اس نے کچھ ب نہیں بولا پھر اس نے بکری کو پکڑا پھر اس نے جب اس کے لئے میں نے سچویشن دیکھی ہے تو یہ بہت گبرایا ہوا تھا تو اس کو میں نے بولا کہ تم بھائی جو بھی ہو مجھے اپنا آئی ڈی دو میں آپ کی آئی ڈی چیک کرتا ہوں اس کو ہی میں گاڑی کا میں نے پک بھی لیا اور پک لینے کے بعد اس وقت اس کے بعد میں اس کو آئی ڈی لیا آئی ڈی لیا تو اس نے مجھے تھوڑی دیر کے بعد یہ مجھ سے لڑنے پہ آ گیا جب اس نے مجھے لڑنا شروع کیا اس نے مجھے جکڑ لیا اور میں نے شور مچایا اور گاڑی والوں نے کھڑے ہو گئے اور ان کو اس کو پکڑ لیا پھر پھر یہ خموش ہو گیا تو بکری کس کی ہے بکری کا مالک کون ہے بکری کا مالک مالک نزیر کدر گیا ہے وہ ادھر ہی ہے ڈیڑھ بینا پہلے نوٹائم یہ ہے کہ ب کیسی بڑا پہلے ہیں جس بڑا پہلے ہیں جس بڑا پہلے ہیں جس بڑے ہیں وہ اوپر گیا اور نہیں کہا گا گھومی ہوں اسИ بڑے ہیں کونی نظر رہی ہیں پاروب دیر نہیں تھی اسے فون ہے کہ موٹا مندرہ بند آیا تو بکری نہیں دا جانا لانا اسے لئے رولا پایا اس بکرییں دو چھوڑی تو اے نسیہ پرے کسیلے پاس آگے گا اس گھڑی کھلائی ہوئے تو وہ تو بہی دے گیا تھا اسے تقریباً ڈیڑھ گھنٹا اس نے تلاش کی تھی تو براہ ملیا نہیں ہی اسے براہ بکری چھوڑی دے نسیہ دو بکرییں کار راتی نہیں ہی گیا کار راتی نہیں ہے پھر گیا 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 سڑی اے انڈا نے جسا کہ اللہ سنیا جی اے اج جانا جڑا موکے نہیں ورداتی یہ سنی تحسنے ہیں اے آنے کے ایک مینہ قبل بھی یہ بندہ تک کیا گیا نروچ اتھا بھی جڑا نا اے بکری اس نے اوپر لی سیڑ روی بکرییں نہیں جانا سی اتھا کنٹا جانا سی یہ دیکھیں جی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے پہلے بھی اسے بندے کو دیکھا ہے یہ آدمی بہت اشیار ہے اس نے کچھ دن پہلے ادھر ساڑھے چھ زار کی بکری فروخت کی اور یہ اپنے شناتی کارٹ کی کاپی بھی ساتھ لگاتا ہے جس آدمی کو بکری دیتا ہے اس کو اپنے شناتی کارٹ کی کاپی بھی دیتا ہے ساڑھے چھ زار کی میرے سم نے اس نے ادھر بزار میں ایک بکری فروخت کی ساڑھے چھ زار کی کوئی بکری فروخت نہیں کرتا تو یہ گلپر میں دس زار بارہ زار کی یہ ایک دن چھوڑ کے دوسرے تیسرے دن آ کے بکریوں فروخت کرتا ہے یہ دیکھے جی موقع کے اوپر کتنے لوگ اس بات کی گوائی دے رہے ہیں کہ یہ بندہ کتنی مرتبہ پہلے دیکھا جا چکا ہے اور یہ ایک بکری جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دن قبل چھ آزار میں فروخت کی گئے گی اور اس بکری کے جو مالک ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں آپ کی بکری ہے یہ چھ آزار میں چھوڑی ہوئی ہیں یہ اس بندے بھو بکرییں بیچی ہیں اگر صاحب ہے یار کوئی درج کرانے رہے ہیں کوئی نہیں آسل ہونا رہا پر ہے جانے رہے ہیں اس سال پہلے نگا دی ترہ پہ روک روک چھوڑی ہوئی ہے دعون بھی نکل انہیں گئے بھوئی ہیں ایک بکری آفتہ پہلے یہ جیس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں عوام علاقہ موجود ہے اور انتظامیاں نار تھانا پولیس نار یہاں پر پہنچ چکی ہے یہ افتہ پہل ماری بکری گمتی ٹھیک ہے چٹے گلنے سی کونی بکری سی افتہ پہل گمتی اس تو پہلے ساڑیوں چار پائیں بکریوں گمی رہی ہیں تو اس سے بندے کھڑی ہیں ٹھیک ہے آسف جانے نے پولیس تھانے ہی کوئی نے رپورٹ کرائی آنے جی بندہ پورڈن صفیت سے ہی وصول کری ہیں جاسم وہ تک نے بندہ ہی پورڈن گیا تک کیا وصول کرنے یہ وہ ابھی ہمارے ساتھ ابھی ہمارے ساتھ وہ نجوان موجود ہے جی کیا وجہ جی آپ کیوں یہ کام کر رہے ہیں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے نہ کوئی بکری چوری کی ہے نہ اس سے پہلے کی ہے نہ آپ کی ہے میں چھوٹا پشاب کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا اچھا ایک منٹ ایک منٹ آپ کلمہ پڑھ کے انکار کر رہے ہیں کہ آپ نے بکری نہیں چوری کی اتنے لوگ جو موقع پر موجود ہیں اچھا انہوں نے زبردستی ہے آپ کی گاڑی میں بکری ڈالی ہے کچھ نے ان لوگوں نے یہ بکری جو ڈالی ہے میں بکری گاڑی میں تھی ہی نہیں تو تھی نہیں وہ بھی چیک کرتے ہیں جی جو گاڑی کی سیچویشن ہے اور آپ ان لوگوں کا ایک بزرگ ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک ماہ قبل بھی آپ کو نرش کے مقام پر دیکھا گیا وہاں سے بھی آپ یہ غلط بیانی ہے جی میں یہ حقیقت بیان کرتا ہوں کہ میں قرآن اٹھا کر کیا سکتا ہوں قرآن پڑھنے کے لئے ہوتا ہے غلط کام کرنے کے بعد اس طرح کی یہ تو نہیں سوال کر رہا ہے یہ جسی کار کی کاری سکتا ہے ٹھیک ہے وہ ان کے پاس ہے یہ بھی آپ کو ہم گاڑی بھی چیک کروائیں گے اس کی گاڑی کی سیچویشن کہ یہ جو شخص ہے یہ انکار کر رہا ہے کہ اس نے یہ گاڑی ہے یہ دیکھیں جی یہ جو شخص کہہ رہا ہے میں کلمہ پڑھ کر وہ انکار کر رہا ہے لیکن یہ گاڑی کے اندر یہ سیچویشن دیکھ سکتے ہیں کہ اس گاڑی کے اندر بال وغیرہ پڑے ہوئی ہیں اور اسے سیٹ کی حالت دیکھ سکتے ہیں اور موقع کے اوپر ان لوگوں نے اس کو پکڑا ہے اور یہ ابھی بھی پھر بھی جو انکار کر رہا ہے یہ جو گاڑی ہے وہ بھی اس نے رنٹ کے اوپر لائی ہوئی ہے اور اس کے اوپر سے پکڑ لیا لیکن اس کے باوجود یہ انکار کر رہا ہے یہ بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ موجود ہیں اور بڑی تعداد میں لوگوں کی یہ گوئی ہے کہ یہاں پر اس شخص کو پہلے بھی دیکھا گیا ہے لیکن سب سے ہرانگی والی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص غلط کام کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کلمہ پڑھ کے انکار کر دیتا ہے اور پھر وہ قرآن جو پڑھنے کے لیے ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں وہ اٹھا کر یہ کہتا ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا جو غلط بات ہے یہ وہ گاڑی ہے جو اس نے رینٹ پر لائی ہے اور اس گاڑی میں یہ بکرییں چرا کر لے کر جا رہا تھا جس کو موقع کے اوپر لوگوں نے پکڑ لیا ہے اس سے پہلے بھی آئے روز اس علاقے میں جو مال مویشی چوری کا ہونے کا جو سلسلہ ہے وہ کافی سلسلے سے جاری ہے لوگوں کی آپ نے گفتگون سنی ہے کہ کس قدر رکھی ہیں کہ اس سے پہلے بھی اس شخص کو یہاں پر دیکھا گیا نڑچ کے مقام پر وہاں سے بھی یہ مال مویشی چوری کر رہا تھا اور اس کو جب دیکھا گیا تو وہ وہاں سے باگ گیا اور اس سے قبل ایک اس نے بکری جو چھے آزار کی ایک نجوان کا کہنا ہے کہ گلپر بزار میں وہ فروت کی گئی آج گل کے دور میں چھے آزار کی بکری کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گی مگر جب اس طرح کی یہ ہرکتیں کرتے ہیں چوری کا جو مال ہوتا ہے وہ فوری طور پر اس کو سستے دموں فروت کر دیتے ہیں تاکہ کسی کو پتا نہ چلے اور وہ اپنی دیہاری لگا لیں